آپ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جو سسٹم سب کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر آپ کس مو سے کی گفتگو کر رہے ہیں ایف یو ابن رانگ اسلامباد میں آئی جی نہیں لگا سکتے اپنی ورزی کے وزیر نہیں لگا سکتے صبحوں کے اندر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ان کی کتنے کوئی اختیار ہیں صرف چند بیانات میں وہ واقعات کا ذکر نہ کریں پھر آپ پورا سچ پولیں پھر آپ ممو گیٹ کا ذکر کریں پھر ہمارے لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا بندے اٹھائے گئے پجاب حکومت میں اٹھائے پجاب حکومت کی پولیس آگے لگی ہوئی تھی بات ماننا ہے خود یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کرنی رہے یہ کہتے ہیں ان کے ڈی پیوز کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر بتا دے نا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف نے سی ڈیو سی کی میٹنگ میں جو تقریر کی اور کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ان ججوں کا اتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے نکالا یعنی جرنیلوں کے اتصاب کی بات نہیں کی صرف ججوں کے اتصاب کی بات کی اسی پر آج طریقہ انصاب کے شیخ وقاس اکرم نے نواز شریف کو ایسا آئینہ دکھایا کہ شو میں بیٹھے نون لگی سینیٹر ڈاکٹر مسدق ملک شرمندہ ہو گئے آئیں پہلے شیخ وقاس اکرم کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ جبر ہوا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے حکومت سے نکال دیا گیا میرے خاندان کو میرے سے مراد یہ جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے کاروبار آپ کی پارٹیاں آپ کے خاندان سب کو ذک پہنچائی گئی تو یہ تو زیادتی والی بات ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں تکلیف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر کسی کے ساتھ اور یہ ہوا اور جو بہت سی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا ماضی میں تو یہ بھی غلط تھا نہیں ہونا چاہیے وہ must condemn it پارٹیس میں میرا ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے if you have been wronged آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرے ساتھ فلانے فلانسان میں یہ زیادتی کی فلانے فلانسان میں یہ زیادتی کی and then دوہزار چوبیس میں آکے آپ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جو سسٹم سب کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی establishment کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی بیٹی کو وزیراعلا بھی بنا لیتے ہیں اسی establishment کے ساتھ بیٹھ کے آپ پی ٹی آئے کے stolen manedate کو جو ہے وہ اپنا سمجھ کے اپنا وزیراعظم بھی انسٹال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کس مو سے کی گفتگو کر رہے ہیں if you have been wrong then you must stand up to it صرف چند بیانات میں وہ واقعات کا ذکر نہ کریں پھر آپ پورا سکھ بولیں پھر آپ میمو گیٹ کا ذکر کریں وہاں کیا ہوا چھانوے کی اصل کہانی آپ بتائیں وہاں کیا ہوا نوے کی اصل کہانی آپ بتائیں وہاں کیا ہوا اور سب سے بڑھ کے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا جس کے بینیفیشری آپ ہیں اس کی سٹوری بھی تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پھر آپ چیف منسٹر کیسے بن گئے ہیں پھر آپ وزیراعظم کیسے بن گئے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کو آپ کے شاید الفاظ کی سچائی نظر آئے گی پولیٹیکل گمک نظر نہیں آئے گا اور پھر ہم بھی آپ سے شاید امدردی کریں گے ٹھیک ہے جی اگلے نے پھر ساتھ کھولیں نہ پھر ساری بات کھولیں یہ دو سو دو دار چوبیس تیس والا ساری کہانی کھولیں نہ یہ پھر پی ڈی ایم کی کہانی بھی کھولیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جب اپنے کیے کیے جرائم کا اعتراف کریں صرف اپنے ساتھ والی زیادتیوں کا اعتراف نہ کریں وہ تو لوگوں کو پتا ہے اور ہم بتائیں گے ہو سکتا ہے کئی ڈیٹیلز ہیں لوگوں کو نہ پتا ہو تو ہم ان جرائم کا بھی یہ جرائم ہی ہے نہیں چاہے میں نے کیا چاہے میری پارٹی نہیں کیا چاہے ان کی پارٹی نہیں کیا کسی پارٹی نے بھی کیا اعتراف کریں تو پھر پہلے ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے آپ سولین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے گھر میں اپنے پارٹی میں گھر سے مراد پارٹی ہے اس میں بھی جو elements ہیں پہلے آپ ان کو confront کریں جو اس وقت مین بینیفیشری جائیں اس کے بعد پھر باقی ایکٹرز سے اور پھر عوام کے سامنے جانا اچھا لکھتا ہے تو یہ ایک میری تو میں وہی کہا پہلے ان سے بات کی جائے جہاں تک آپ نے بات کی کہ میاں صاحب کی اس تقریر سے کوئی grand dialogue کا ground prepare دیکھیں ہر سیاسی آدمی چاہتا ہے اور اس ملک میں تو ہمیشہ سیاسی کو اکل آتی ہے مار کھانے کے بعد چاہے ہم ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیو آج کو ہمیں ایسا فضول بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی grand prepare کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں جس کی ابتدا رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کی اور دیکھیں مذاکرات کے عمران خان صاحب ہمی ہے پاکستان تحریک انصاف ہمی ہے بٹھ ہمیں ایک تکلیف ہے ہمیں تکلیف ہے اور وہ آپ پسلی باتوں کو چھوڑے بغیر ہم آ جاتے ہیں اب جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دو چار ایک basic issues ہیں اور وہ ہماری ایک genuine تکلیف ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے یہ ایک اس وقت کی position ہے but اس پر discussion ہو رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں جو میاں نواز صلیف صاحب نے آج گفتگو کی ہے اس میں discussion ہوتی ہے ہم ازاقنات کے ہم ہی ہیں بچہ صرف ہمیں اپنے stolen mandate کا اور اپنے اسیران کا جو ہے obviously ہم نے ان کو مو بھی دکھانا ہے انہوں نے ہمارے لئے قربانی دیا ہے ہم ان کو اکیلہ کیسے چھوڑ دیں عبران خان ہمارے لئے اندر بیٹھا ہے ہم اس کو اکیلہ کیسے چھوڑ دیں عبران خان کے نام پہ جن لوگوں نے vote لیا vote چوری ہو گیا ہم ان کو اکیلہ کیسے چھوڑیں but grand dialogue is not bad یہ جو اس وقت ملکی حالت ہے جو واشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں اس میں اگر کوئی بھی party grand dialogue کی کوشش کرتی ہے تو وہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہے تو وہ تو کر رہے لیکن آپ کو بار بار کہہ رہے ان کے پاس authority نہیں ہے اختیار نہیں ہے ان سے بات کریے on record میں ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ برا نہ منائے ملک صاحب بھی اگر اجازت دیں تو میں ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ people's party اور نون نے support کیا senator فیصل وادن اور وہ وہاں سے senator بن کے آگے اور میں کئی talk shows میں اپنے اس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں انہوں نے نہ ان کی leadership کو چھوڑا سخت الفاظ میں مضمت کی بھی یا نواز شریف کی بھی اور ان کی party کی بھی اور نہ انہوں نے زرداری صاحب کو نہ ان کی party کو چھوڑا ٹھیک ہے جی اور وہ کس کے ووٹوں سے بن کے آئے ہیں انہی لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے ہیں تو یہ تو ان کا اختیار ہے یا اپنا اسلام بعد میں ایجی نہیں لگا سکتے یا اپنی ورزی کے وزیر نہیں لگا سکتے صبحوں کے اندر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ان کی کتنے کوئی اختیار ہیں تو بات اختیار پہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں مجھ سے بات کریں مجھ سے بات کریں میں کرتا ہوں آپ سے بات مگر میرے basic دو issues ہیں کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر میرے صدا بات بھی کر سکتے ہیں اگر صرف باتیں کر کے ہم نے لوگوں کو بے وقوب بنانا ہے تو پھر تو آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے وہ ہم سے جو سوال کرے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں سر راک صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس فواد چودی صاحب کا بیان سنو دی کہ کچھ اگر کر سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے لیکن اوورال کیا آپ لوگ کے پاس اس وقت بطور حکومت یہ mandate یا اختیار ہے کہ آپ کو ایک گرانڈ ڈیالوگ جنریٹ کر سکے ہیں آپ کے جو ماضی کے اتحادی ہیں مولانا فضور ایمان صاحب تحریکن صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اچکزری صاحب تحریکن صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں مینگل صاحب تحریکن صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ بات نہیں کرنی ہے اپنے ماضی کے اتحادیوں کے ساتھ تو کری سکتے ہیں دیکھئے دی ایدر آلٹرنیٹیو حکومت بنا لیں اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا تاکہ یہ ہوا میں صرف ایک مولک بات نہ رہ جائے پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہم آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں یعنی دی ایم ایلن کی سپورٹ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے پاس بڑی میجورٹی ہے سنی اتحاد کی شکل میں آپ آ کے حکومت بنا لیں تو آپ نے وہ بھی نہیں بنائی آپ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے آپ اپنا جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کو پر جتنی تحقیقاتیں خود کر لیتے تاکہ آج گفتگو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے اتنا کہا سٹولن مینڈیٹ سٹولن مینڈیٹ تو یہ جو جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جو دیگر لوگ کہہ رہے ہیں جو جی ٹی روڈ پر پوری بیلٹ ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے جو گجرہ مالا میں ہوا جو فیصل آباد میں ہوا تو ہم آپ سے گلہ کرتے آپ جواب دیتے آپ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہوا ہے آپ نے مینڈیٹ بھی نہیں لیا جب مینڈیٹ نہیں لیا اور ہم کہہ رہے ہیں پھر بات کر لیں آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے نہ آپ مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں نہ آپ مینڈیٹ کی اصلاح کے لیے اس کو سپروائز کرنا چاہتے ہیں نہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں مینڈیٹ پر اندر بیٹھ کے قومی اسمبلی میں بیٹھیں کمیٹیز میں بیٹھیں سینٹ میں بیٹھیں بات کریں آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹرز کو کیا مو دکھائیں گے اگر آپ کے ساتھ بات کریں گے پھر آپ تمام ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تاریخی طور پر جو ہمارے خلاف جاتی ہیں میں نے تو نہ امپائر کی انگلی کا ذکر کیا نہ چھتیس پنکچر کا ذکر کیا یا پینٹیس پنکچر جو بھی تھے نہ میں نے ہیروین کے کیسز کا ذکر کیا نہ میں نے وہ ایفیڈرین کے کیس میں اباسی صاحب کو ستائیس پچھے سال سزا جتنی بھی دی گئی تھی اس کا ذکر کیا میں نے کہا آئیں بات کرتے ہیں آپ نے سو دلیلیں دی بات نہ کرنے کی تو آخر میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں پھر مت کیجئے مینڈٹ بھی یہی ہے لیکن دوکس صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں ان سے آپ بات نہ کیجئے لیکن جو باقی ہے political factors ہیں ان سے تو بات کیجئے وہاں پہ بھی بات نہیں کر رہے مولانا صاحب سے ہم تو باقیوں سے بات کر رہے ہیں دیکھئے ہم تو بات کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں باقیوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں بہت سے لوگوں کو بلز کے بات کر دی رہے ہیں ہماری روز میٹنگ ہوتی ہے ہم میرے پاس وزارتیں ہیں اگر آپ یہ سمجھیں اگر آپ سمجھتی ہیں یا اگر آپ سمجھیں کہ میرے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تو مجھا پروگرام پہ نہیں ہونا چاہیے یہ وقاس بھی اسی طرح میرے بھائی ہیں اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم وزیر ہی نہیں ہیں کیونکہ وزیر تو صرف ایک پارٹی سے ہوں تو با اختیار ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں تو یہی کر سکتے ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور آپ کو اگر بات آپ کہہ دیں کیونکہ دونوں پارٹیز بات کریں گی تو بات ہوگی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ با اختیار کوئی اور ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات صرف ان سے کرنی ہے جن کو آپ با اختیار سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کون با اختیار ہے آپ کے لوگ تو برمالہ کہہ چکے ہیں کون با اختیار ہے تو پھر کم اس کم ان کو قبر تک پیچھا کرنے کی وہ تھریٹس جو ہیں وہ نہ دیں جائیں ان سے بات کر لیں ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں ہم قبر تک پیچھا کریں گے دوسری طرف آپ کہتے ہیں صرف آپ با اختیار ہے جو باتیں ملک صاحب نے کی ہیں ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ ہر حکومت ہر پارٹی جو اقتدار میں رہی اس نے ہم تو ایک دفعہ اقتدار میں رہے یہ تو پینتیس سالوں میں کتنی دفعہ پینتیس سال ٹوٹل اقتدار رہا مجاب میں اور آگے اگر آپ کے لئے ابھی یہ جو آٹھ فروری کو جو آٹھ مئی کو پھر ہمارے لوگوں کے گھروں میں چاپیں مارے گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا بندے اٹھائے گئے پجاب حکومت نے اٹھوائے پجاب حکومت کی پولیس آگے لگی ہوئی تھی لوگوں پہ ایف آئی آرز دے نہیں دس میں ہی کو نہ لینا نہ دینا جو بچارہ کو بار نکلا نہ نکلا لوگوں سے زبردستی ویڈیو میسیجز ڈی پی اوز نے اور ایسے چوجنے لیے کہ جی آپ کسی بھی چیز میں باہر نہیں نکلیں گے اندر نہیں آئیں گے جیسے بلکل ایک ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے نا جس میں کوئی آدمی بلکل ہچی بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اگر اگر با اختیار ہیں تو پھر یہ کر رہے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کر رہے ہیں اب یہ بتائیں یہ کس کی بات مان رہے ہیں یہ بتائیں نا یہ بتائیں یہ کس کی بات مان رہے ہیں خود یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کر نہیں رہے یہ کہتے ہیں ان کے ڈی پی اوز کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بولیں تم سب بولیں اگر ملک صاحب ہماری حکومت میں کوئی غلط ہوا تو بالکل میں اس کو وہ نہیں کروں گا اس کو انڈورس نہیں کروں گا میں غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں اگر مگر سے بات آگے نکل گئی لیکس اکنالج کے بہت زیادتی آئی ہم تو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہمیں تو اس وقت مات پڑ رہی ہے یہ تو سینڈ پہ نہیں ہے یہ تو بینیفیشری ہے کب کون کے سینڈ پہ چلتا ہے دیکھیں اور دوسری بات میں ایک کلاریٹی سے کہہ رہا ہوں نہ ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے نہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے اور بالکل خان صاحب نے پرسوں کلاریٹی کے ساتھ کہا ہے کہ آؤٹ آف دو بے جا کے کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی ہاں مگر سیاسی کوتوں سے بات کرنے کا بالکل ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کسی سے نہیں کر رہے ہیں اور جہاں تک میں نے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں کہا کہ ان کی جو رانہ صاحب کی طرف سے گفتبوئی یا نواز شریف صاحب کی طرف سے اس پہ کمیٹی ڈسکس کر رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک پرس پہ ہمارے بیسک ریزرویشنز وہ دونوں اپنی جگہ موجود ہیں اور اس پہ دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کو دوسرے کو روم اور سپیس بھی دینا ہوتا ہے بہت شکریہ دونوں عزرات کے لیکن جانے سے پہلے وہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کلگستان کے اندر غالباً آپ کے ہلکے کی بھی بچیاں جو ہیں ہماری بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں وہاں پہ موجود ہیں ہمارے بچے وہاں پہ موجود ہیں حالت بہت بری ہے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایمبیسیڈر جب جا رہا ہے آج بھی ایک ہاؤسٹل میں وہاں پہ گیا اور وہاں بچوں کو کہہ کہا ہے کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں ہم میرے پہ بڑا پریشر ہے بھئی اگر ویڈیوز اپلوڈ نہ ہوتی خدا نہ خاصتا تو آپ پر مجھے پتا کیسے چلتا بیٹیاں نے تو اس کو کبر نہیں کیا ہے عزاق ڈار صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں مزیراعظم کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ نے شیخ وقاس اکرم کی گفتگو سنی شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ ابھی آٹھ فروری کو جو چھاپے مارے گئے ہمارے نمائندوں کو اٹھایا گیا یہ سب نون لیگ کے کہنے پہ پولیس نے کیا مگر جب پولیس کے ڈی پیوز سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں اور جب ہم نون لیگ سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم نہیں کروا رہے ہیں تو پھر یہ صاف کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کس کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کا ایک آئی جی تاپ نہیں لگا سکتے یہ ہمارے خلاف کریک ڈون کیا خاک کریں گے نواز شریف کہتے ہیں کہ ججوں کا اتصاب ہونا چاہیے ان ججوں سے پوچھا جائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا نواز شریف اس وقت بیانیہ کی تلاش میں ہیں مگر اپنے آپ کو بچا کر بیانیاں بنانے کی کوشش میں ہیں یعنی جرنیلوں کے اتصاب کی بات وہ نہیں کر رہے ہیں جب سے نواز شریف پاکستان آئے ہیں نہ کبھی ان کا ذکر کسی ٹاک شو میں ہوا نہ ہی ان کو کسی بھی ٹاک شو میں دیکھا گیا شام ہوتے ہی ہر ٹاک شو میں عمران خان کا ذکر ہی ہوتا ہے اور اسی پر بات بھی ہوتی ہے یعنی ساری کی ساری سیاست اس وقت عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے میاں صاحب اب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آپ نے جو عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اپنی حکومت قائم کی ہے اس کے بعد آپ کی سیاست مکمل طور پر دفن ہو چکی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ